اب رہا مسئلہ کی ایک آدمی اگر جماعت ہو چکی اور پیچھے سے کچھ لوگ آئے تو اللہ کے رسول کے زمانے کا ایک واقعہ آئے کہ جماعت ہو چکی تو ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھنچا کیا تیری نماز نہیں ہی تو کہا اللہ سن نہیں تو آپ نے اعلان کیا کوئی بھائی ہے جو اس کے ساتھ جماعت بنا لے اور اس کو صدقہ دے مطلب یہ کر کے تم اس کو صدقہ اس کو تم کو صدقہ کا عجر ملیں گا ایک صحابی نے کہا میں پڑھوں گا اور وہ جا کے ان کے بازو لگ گئے اور دونوں نے جماعت تاکہ وہ بھائی کو جماعت کا ثواب مل جائے ٹھیک ہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر مسجدوں میں جماعت ہو چکی ہو تو میں ضرور گزارش کروں گا کہ بازو آپ سب بنا یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ ابھی جماعت کھڑی ہیں مسجد کے سہن میں ایک طرف بنائیں تاکہ اعلان ہو جائے کہ یہ جماعت ہو چکی ہم الگ سے دیر آئے تو پڑھ رہے ہیں اور اس کی اجازت رسول اللہ نے دی آپ کے زمانے میں ہوا تو میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ ہو سکتا ہے دوسرا سجدی اور روکو بہت اتمنان سے کرنا چاہیے اتنے اتمنان سے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ریڑ کی ایڈی سکون پا جائے ریڑ کی ایڈی سکون پا جائے مطلب بلکل لگ جائے من کے ایک بچھیک اور آرام ہو جائے اب ہمارے پاس تو بہت مشکل ہے یہ سکون پانا اس لیے کہ اگر سکون پائیں گے تو آدھے لوگ تو اس لیے آئے کہ امام صاحب شارٹ کٹ نے بھاگتے بلکہ ہم نماز کو آئے ہیں تیری منٹ میں چار رکعت چار منٹ میں چار رکعت اور کسی نے غلطی سے چھ منٹ میں چار رکعت پڑھا جاتا اگلی بار صف میں لوگ کام ہو جاتے ہیں اور بہت لمبا گیچ رہے ہو رسول اللہ کے زمانے میں عموماً پچاس پچاس آیتیں پڑھی جاتی ہے ایک رکعت کے انہیں مطلب عموماً نماز میں سمجھتے ہیں پندرہ منٹ یہ اس سے زیادہ کی ہوا کرتے ہیں عموماً ہو سکتا ہے یہ شارٹ والی ہوں اس سے لمبی بتانے کتنی ہوتی ہوں تو ہم نے کیا کیا دین اور شریعت کو مزاق سمجھا کھلوار سمجھا اور من مانے ڈھنگ سے بلکہ کبھی ایسا ہو گیا اگر کسی امام نے لمبی نماز پڑھا دیا تو صف کے اندر سے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں امام صاحب کیا بات ہے مطلب اس کو حکم دیتی کہ کیا چلنا ہے یا شارٹ کرو بہت لمبی ہو رہی تو بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ نماز جو ہے روزہ زکاة یہ فرائض توہین اس کو سیکھنے کو انشاءاللہ سیکھیں گے تو یہ مسئلہ انشاءاللہ عزیز نہیں آئیں گے بس انشاءاللہ ہم بس اور ایک